ملارڈ آج سنوائی کا آخری دن ہے اور میں عدالت میں پچھلے چھ مہینے سے چلے آ رہے اس کیس کو پھر سے دورانا چاہوں گا تیرہ مارچ انیس سو تیرانوے کی دوپیر کو دو لڑکیاں کماری گیتہ اور کماری رشمی خنہ کا خون ہوتا ہے موقع واردات پر ملے ثبوت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خون صرف پیسوں کے لیے کیا گیا ملارڈ صرف پیسوں کے لیے یہ خون قریب چار وجہ ہوا تھا آگے پوچھتاچ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اسی بیلڈنگ کی پانچمی منزل پر رہنے والے سیٹھ رامداز کے گھر ساڑھے تین وجہ ایک آدمی آیا تھا ان کا پرانا ملازم رومی جو ان سے پیسے مانگنے آیا تھا اور سیٹھ رامداز نے صاف منع کر دیا جس گھر میں خون ہوا تھا اس گھر کی تلاشی لینے پر پولیس کو کچھ ایسے دھوست ثبوت ملے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رومی اس گھر میں گیا تھا اس کمرے میں رومی کی انگلیوں کے نشان ملے ہیں میرے عزیز دوست کرن جو رومی کے وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ رومی کبھی اس بیلڈنگ میں گیا ہی نہیں اور پولیس نے بنا کسی بات کے اس کو اس کیس میں فسایا ہے مگر میرے عزیز دوست یہ نہیں بتا سکے کہ اگر رومی اس بیلڈنگ میں گیا ہی نہیں تو پھر اس کمرے میں اس کی انگلیوں کے نشان کیسے کیا پولیس نے اسے گرفتار کر کے اسے کمرے میں لے جا کر کے زبردستی انگلیوں کے نشان لگوائے میلورڈ اگر عدالت رومی کو نردوش سمجھتی ہے تو اسے باعزت بری کر دیا جائے لیکن اگر عدالت اسے قاتل سمجھتی ہے تو اس بے رحم قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور وہ ہے دھاسی 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 اس کیس کی سنوائی پوری ہو چکی ہے دھا کورٹیز ہجڑ حق میں ہی جائے گا کیوں دشمنوں جیسی باتیں کر رہے ہو کیونکہ اس وقت ہم عدالت میں ہیں لیکن ابھی عدالت اٹھ چکی ہے کل سا ویرے پھر لگے گی خونے جی تم نے مجھے بناوات بسایا ہے دیکھو اب یہ سب تہرہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے سنوائی پوری ہو چکی ہے اور اب تمہاری زندگی کا فیصلہ جس ساپ کے ہاتھ میں ہے تم نے ہی مجھے گرفتار کیا تھا تم ہی ہوگے ذمہ دار مجھے فانسی پر چڑھوانے کے لیے دیکھو ہر کھونی کو سزا دلوانا پولیس والے کا کرتا بھی ہوتا ہے گڑھلکہ بھے اگر یہ کیس تم جیت گئے تو تمہاری زندگی بن جائے گی اگر میں چیتا تو میری زندگی بن جائے گی جس ساپ پدا رہے ہیں جس ساپ پدا رہے ہیں کماری گیتہ اور کماری رشمی کی قتل کے کیس کی کاروائی پوری ہو چکی ہے اپنی صفائی میں اگر مجرم کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو میں کھونی نہیں ہوں میں نے کھون نہیں دیا تمام دواہوں کے بیان اور ثبوتوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پہ پرچی ہے کہ مجرم رومی کمار پر اگایا گئے تمام الزام صحیح ہے نہیں نہیں میں نے کھون نہیں کیا جس ساپ میں نے یہ کھون نہیں کیا سائلنس پلیز دفعہ تین سو دو کی تحت عدالت مجرم رومی کمار کو خانسی کی سزا چناتی ہے یہ خانسی سبے چار بجے دس افتوبر کو دی جائے گی تو بھی ہنگ تل در بانگے تم اس چہر کی عزت دار بکیٹ بارک موکو بانگے تم اس چہر کی عزت دار بکیٹ ببارک بانگے تم اس چہر کی عزت دار بکیٹ آج سٹوپ دیکھ پاگل ہو گیا لو شیمپین پیو آج سارے شہر کے موپر صرف تمہارے پتی کا نام ہے عزت شہرت آج سب کچھ حاصل ہو گیا ہے ہمیں کیا بات ہے سپنا تم آج بھی خوش نہیں ہو خوشی تب ہوتی جب تمہیں کوئی اوارڈ یا فیرتا کا پورسکار ملا ہوتا شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ تمہیں جیتے جاتے انسان کو مارکی گھاڑ ڈتار کر آ رہے ہو ڈامٹو ایک قاتل تھا دو ماسوم لڑکیوں کی جان لی ہے اس نے تم کبھی یہ نہیں سمجھو گے کہ قاتل بھی اخر ایک انسان ہوتا ہے گونے گاروں کو سزا دلوانا میرا پیشا ہے تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ میری کامیابی تم سے دیکھی نہیں جاتی You are jealous of me jealous my foot کامیابی ابھی تم سے بہت دور ہے ارے بس کرو اور نہیں سہ سکتا تمہاری یہ بکواس میں بھی نہیں سہ سکتی طلاق چاہیے میرے طلاق نہیں دوں گا اتنی آسانی سے میں تمہیں طلاق تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میری زندگی میں آگ لگا کر اتنی آسانی سے بھاگ جاؤگی اپنے محبوب کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم کسی اور کو پیار کرتی ہو کون ہے وہ یہ میری زندگی ہے میں جو چاہوں گی وڑی کروں گی تو یہ زندگی میری بھی ہے نہیں دوں گا طلاق تمہیں لیکن ابی ساہب یہ یہ تو سراسر نا انسافی ہے کیس کو جیتے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور پارٹی آج ہو رہی ہے بھائی جب تک مجرم کو فاسی نہ ہو جائے تب تک کوئی پارٹی کیسے ہو سکتی ہے اب کیا پتا بیچ میں کوئی آڑنگا جائے اور فاسی روک جائے نہیں لیکن رومی کو کوئی نہیں بچا سکتا پرسوں رومی فاسی پر لٹکا دیا جائے گا ابے سنگھ کی سفلتا کے لیے جیس جیس تینکیو تینکیو پارٹی انجوی کیجئے پلیز ایکسیوز می کیا بات کرن تمہارا گلاس خالی بھئی کیس تم جیتے دو جیشن بھی تمہیں ہی منانے چاہیے میری کامیابی پر تمہیں جلن ہو رہی ہے کامیابی اور تمہیں اب بھی پورے 48 گھنٹے کی دوری ہے گمان مت کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا خاک ہو سکتا ہے کرن چودری تمہارے کلائنٹ رومی کے تابوت پر کیل لگ چکی ہے کبھی کبھی کیل کو اکھاڑ کر لاش یہ بھی زندہ کھڑی ہو جاتی ہے ارے بھول جاؤ کرن چودری رومی کی لاش کبھی زندہ نہیں ہو سکے گی تم کیس ہار چکے ہو ٹھیک ہے بھئی ہار کے گم میں ہی گلاس بھر لیتے ہیں آہ یہ ہوئی نہ بات آو چلو کیا بات ہے سپنا نہیں آئی اس کی طبیت کر آوے لو جو کہنا ہے یہی کہو زنانے میں نے کیا کہا کیوں زلیل کر رہی ہو تم مجھے سب کے سامنے ہاتھ چھوڑو میرا نہیں چھوڑوں گا میری کامیابی اتنی بری لگتی ہے تو یہاں ہی کیوں چلی جاؤ یہاں سے میرا آنا اگر تمہیں کھل رہا ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے جانا ہی پڑے گا تمہاری شکل دیکھ کر ایک پل بھی یہاں نہیں رکھ سکتا سمجھی یہ اگر کانچے لگے جانیوں میں دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا جس سمجھ دیا اپنے آپ کو اگر کمار سے طلاق لیتے ہیں اتنا ساں ہے دیکھ لوں گا اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ہی وہ مشہور وکیل ابے کمار ہے جن کی تصمیر آئی دیش کے ہر اگر میں چھپیا بولو بولو میں آپ سے پانچ مندل بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے میں معافی چاہتا ہوں ایکنے اس بار اپنے بات ٹھکا ہوا صرف پانچ مند وکیل صاحب بہت ضروری بات کیا نہیں آپ سے آپ چاہیں تو کل میرے دفتر آ کر مجھے مل سکتے ہیں شاید کل تک تو بہت دیر ہو جائے بہت ضروری بات ہے آپ سے ایسی کونسی بات ہے جو کل تک نہیں رکھ سکتی کیا کسی کو فاز ہی لگنے والی ہے ہاں اس کو رومی کو رومی سے تو جا رکھیا واسطہ صرف اتنا تر راکھی اور کاجل کا قاتل رومی نہیں میں ہوں میں بات میں گون نہیں کیا حوالدار صاحب میرے بات مانو میں گونی نہیں ہوں میں گونی کب لٹکا رہے ہیں تیرے کو ہاں پرسو تو رو مت اس کو ان میں جا کے بہت جا اور آنکھیں بند کر کے دنیا کی ہر اس چیز کے بارے میں سوچ جسے تم چاہتے تھے لیکن پا نہیں سکے ان دو دنوں میں اس کار کوٹھڑی میں زندگی جیو میں نے بھی یہی کیا ہاں تم میری جگہ پہ آئے ہو میرا وقت پورا ہو چکا ہے ہاں 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 بکواس مت کرو اور بے فیصل میرا وقت مت کھاؤ رومی کے خلاف ایک ایک ثبوت اس بات کو کہتے ہیں کہ کاجل اور راکی کا قاتل صرف رومی ہی تھا ہاں ثبوت تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ راکی اور کاجل کا خون میں نے کیا ہے ہاں میں پیشے سے ایک قاتل ہوں اگر رومی بچ گیا تو تمہیں فاس ہی ہو سکتی ہے تمہیں سمجھے تم اتنے بے واکوف نہیں ہو تمہیں معلوم ہے کہ اگر میں اندر گیا تو میں سب کو یہ بات بتا دوں گا کہ تم نے ایک بے گناہ کو فانسی کی سزا دلوائی ہے لوگ دھوکیں گے تمہارے مو پر تمہاری حزت تمہاری شورت مٹی میں مل جائے گی تو تو کیا چاہتے ہو تم صرف ایک دن باقی ہے رومی کو تمہیں فانسی لگنے سے بچانا ہوگا چاہے کوئی بہا نہ ڈونڈو یہ ناممکن ہے عدالت اپنا فیصل سنا چکی ہے سنا چکی ہے سمجھے تمہیں عدالت کو بتانا ہوگا کہ جو سبوت تمہیں ملے وہ جھوٹے تھے آگا تمہیں بے گناہ کی جان بچانی ہوگی لیکن لیکن کچھ نہیں صرف ایک دن باقی ہے اگر تم نے رومی کو نہیں بچایا تو میں تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دوں گا میں دنیا کو بتا دوں گا کہ میں تم سے ملا تھا لیکن تم نے بے گناہ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا 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 کا چچ ساب سے ملو جاؤ نمسکار آج کی مکھے سمچار جمشت پور میں ہوئی ریل درگھتنا میں مرنی والوں کی سنکھیا بڑھ کر پانچ اسم کے بارپیڑک چیتروں میں پردان منتری کا دورہ بمبے میں ہوئے یوہا ہتیاکان کے مجرم کو پرسو سبے پھانسی اور گھر سمچار میں ہر ایک پاکستان ہاکی مائچ برابری پر سمچ موسیقی جسد موسیقی 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 کچے پیچے یہ ہے کچھ تو انٹریسٹنگ ہوگا ہی جب آپ پڑھ رہے ہیں درہ دیکھو تو کونٹینٹ آف کورٹ اس کو پڑھنے کی نوبت کیسے آگئی تاس یوں ہی کیا بات ہے دوست اتنی پریشان کیوں تک رہے ہیں ایک عجیب سا مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے مطلب میرے ایک وکیل دوست نے ایک مجرم کو سزا دلوائی ہے ارے مجرم میں کوئی تو سزا ملتی ہے سزا دلوانے کے بعد اس ایک ایسا آدمی مل گیا جو کہتا ہے کہ مجرم وہ ہے وہ آدمی میرے دوست کے پیچھے پڑ گیا ہے مشکل تو یہ ہے کیا کہ میرے وکیل دوست نے اب جا کر کوٹ میں یہ کہا کہ اس نے غلط آدمی کو سزا دلوائی ہے تو اس کی زندگی اس کی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اگر نہیں اگر نہیں تو وہ آدمی سارے بازار میں اس وکیل کی عزت اتار دے گا اوہ مائی گاڈ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کیا جائے دیکھ اگر میں تیرا وہ دوست ہوتا نہ تو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کرتا کچھ بھی یہاں تک کی ناو بتانے پر اس آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہاں ہاں یا لے جاو اسے لے جاو اسے کالی مہنوالے خندر میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی آرے ہمیشہ کے لیے خاموش ہاں ویسے زلیل ہو کر جینے سے تو یہی اچھا ہے لے جا خاموش کر دے اسے اگر میں ترہیو پورٹ ہوں تو اپنی اصف بچانے کے لیے کچھ بھی کر دے اسے اس آدمی کو ناو بتانے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جاو لے جاو لے جاو اسے لے جاو اس کالے بہنے والے بہر میں لے جاو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے جاو 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 تم نے کیا جت سے آپ کو سچ سچ بتا دیا ہاں کبھی تو میں اتنا خوش ہوں تو کیا جاچھاں مان گئے آیا آو جلو گاڑی میں بیٹھوں میں سب بتاتا ہوں تم اتنا جانتے ہونا کہ رومی کو پھانسی لگنے میں صرف ڈیڑھ گنٹہ باکی ہے میں جانتا ہوں آو بیٹھیں میں سب بتاتا ہوں بیٹھیں بیٹھیں چلی کہ چلی زیوڑی بیٹھیں کو پھانسی لگنے میں کو پھانسی لگنے میں کو پھانسی لگنے میں جاو ٹرم نظر کیا جانتا ہوں ایک موسیقی 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 مجھے بائیں آئ عائ میرے دوست کو تُنے گولی ماری نہیں چھوڑ کر تجھے میرے دوست کو مارا کیسا دوست یہ تو تیرا سب سے بڑا دشمر ہے اس نے تجھے پسانے کے لیے مجھے پیسے دیئے تس سار دیئے چالیس سار پاکی ہے مگر کیوں تیرا تماغ خراب ہو جائے تو ایسا کام کر بیٹھے تو برباد ہو جائے برباد ہو جائے تو ختم ہو جائے میری پیوی تھی ملی ہوئی میں اپنے آپ کو روک نہ سکی مجھے پولیس کو سب کچھ بتا رہی پڑا دگا باز دونوں کے دونوں کتنی بار منع کیا تھا تم سے اس سب سے کچھ نہیں بلے گا کیا ملا تمہیں ہاں کیوں ملا میرے میرے گناہوں کی سزا مجھے مل گئی مجھے 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 میرے دوست مجھے 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 یہ ہم موسیقی